پاکستان نے جو کرنا تھا اپنا ریسپونس دیا ہے اور بلکل ٹھیک دیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو وہاں نہیں جا سکتے عرب دنیا کلیکٹیو ایکشن لینے سے گریزہ نہیں ہے اس کے قابل نہیں ہے جو عرب دنیا کی حالت یہ ہے صدر ٹرمپ آتے ہیں انہیں سونے کی تلواریں پیش کی جاتی ہیں ان کو اتنے تحائف دیے جاتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے وہاں پہ عادی عرب دنیا جو ہے اور مسلم دنیا ان کا دشمن امریکہ نہیں ہے ان کا دشمن ایک اور مسلمان ملک ہے میں اس کے نام نہیں لے رہا اس کے لیے کرنے کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہے کونسی یوں یونٹی ایجپٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ امن کر چکا ہے مصر کے جو سربراہ ہیں ڈانلڈ ٹرمپ سے ان کے بڑے قریبی ہیں وہ جو تلوار دینے والا ملک ہے وہ بھی کر چکا ہے جو تلوار والا ہے اس کے تلوکات اور خفیہ جو ہے جو انگیجمنٹ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے باقی ساری عرب دنیا کی یہی حالت ہیں جو کر سکتے ہیں وہی کر رہے ہیں جن کو امریکہ دشمن گرواتا ہے وہ ہے ایران حزباللہ حماس اگر حمد ہے تو ان تین میں ہے جو ہم کو اچھے نہیں لگتے اور جو انتفادہ پہلے دو ہو چکے ہیں اور جو تیسرا بھی اب وہ کرنے نہتے پتھروں کے ساتھ پر ان لوگوں میں ہمت ہے وہ کر سکتے ہیں اور حزباللہ مسلم دنیا میں اگر مضبوط ترین نیڈر ترین دلیر ترین کوئی انٹیٹی اور جماعت ہے وہ حزباللہ ہے پوری عرب دنیا میں کوئی بھی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکا کسی نے اسرائیلی آرمی کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو سٹینڈ سٹل پلایا تو وہ نہتی چھوٹی تنظیم حزباللہ تھی دوہزار چھے کی جنگ میں جنہوں نے جنوبی لیبنان سے اسرائیلیوں کو بھگایا وہ صرف ایک جماعت ہے اس کو حمایت ایران کی ہے ایران کو حمایت روس کی ہے یہ ایکسس ہے مسلم دنیا تقسیم ہے ٹھیک بلکل اور یہ جو بڑے ممالک ہیں جو بڑے محافظ ہیں نام لینا مناسب نہیں ہوگا جو ڈانلڈ ٹرم کو تروا رہے ہیں اور وہ بڑی بڑی کس کیا ترکی کا لیپونس کیسے سمجھتے آپ تیب بڑوان وہ ان میں ہے پاڈ ڈائریکٹ تو کرنا ہے کہ سارا مجموعی طور پر آپ کچھ کر سکتے ہیں لیڈ کون کر سکتا اس کو کوئی بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ بلکل تیار نہیں ہوں گے اہاں تو پھر وہ اتصادی یہاں پہ وہ بلکل او آئی سی وہ ہمارے وزیر آزم نے کسی اور کانٹیکس میں شوروردی نے کہا تھا صفر بٹا صفر بٹا صفر کا وہ نتیجہ صفر او آئی سی کے تو وہ حالت ہے صفر بٹا صفر